جانی ہاں میری جانے جلے ایک پروڈیسر تھیریاز نامی اس پر الزام لگا گیا اس نے الزام لگا کہ آسیا جی نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا بس ایسے سے اسے بے لباس کر دے گیا اور پھر آسیا جی وہاں سے روتی گھر پہنچی اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آسیا کا جو والد تھا وہ اور اس کا ماما وہ اصل میں لچے لفنگے تھے وہ جوہ کھیلتے جوہ میں کئی بار پروڈیسروں سے کہتے تھے اگر ہم جوہ ہار گیا تو آپ کی فلم میں ہماری آسیا بیٹی کام کریں گے تو اس طرح چلتا رہا بہ بہت صدمات میں سے گزرتے ہو فنکاری کر رہی تھی لیکن یہ ادا کر رہے ہیں جو پیچھے تھی جن کے اثر اور سوک بہت سے اداکاروں کے ساتھ ان کے روابے تھے جس پروڈیسروں کے ساتھ انہوں کامیاب ہو گئی اور ان کو بے لباس کر دیا یہی صدمہ ان کو آسیا جی کو پھر بیرون ملک لے گیا اور پاکستان چھوڑ گئی وہ اور قطر چلی گی اچھا آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو بلانی کہ جب وہ گھر چلی گی انہوں نے کہا میں فلم کام نہیں کروں گی تو ادا کر یوسیو خان صاحب آپ کی منہ سماجت کی گئی کہ آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ فلم میں آئیں فلم کام کریں جب وہ گئے تو انہوں نے کہا میں فلم کام نہیں کروں گی تو یوسیو خان نے بتایا کہ جو جو پروڈیسر جن نے آپ پر پیس لے گئے وہ فلمیں آدھی بن چکی آپ ان کو مکمل کرا لیں فلمیں نہ کریں میں بات کر رہا ہوں آسیا جی آسیا جی وہ ادا کرتی آپ کو جا دو تو مولا جاٹ والی اچھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت ان کے بغیر فلم بند بھی نہیں سکتی تھی اور اس وقت جو فلمیں ان کی وجہ سے ادھوری پڑی تھی ان میں آئی انہوں نے ادا کاری کے مکمل کرے پھر وہ چلی گئے پاکستان چھوڑ کر آج تک انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا پاکستان میں جو لابی ہے خاص قسم کی ہار شعب میں ہوتی ہے اور انہوں نے پاکستان فلمرسٹک کے ایسی ادا کارہ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی کہ وہ ملک چھوڑ کر چلی گئے آج کی وی� پیل کر دے کارہ